تاریخ اسلام کی سب سے پاک جگہ ہے جس کو مکہ اور مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے پیارے دوستو جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مسلمان حج کرنے مکہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں کعوہ شریف کا تواف کرتے ہیں اور کعوہ شریف کی جانب موہ کر کے نمازیں عدا کرتے ہیں اور بیسے بھی کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمان کعوہ شریف کی طرف موہ کر کے نماز عدا کیوں کرتے ہیں آخر اس کعوہ شریف کی تعمیر کیسے ہوئی تھی پیارے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ کعوہ شریف کی تعمیر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے کی تھی بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ مکہ معظمہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے کی تھی لیکن دوستو اس سے بھی بہت پہلے کعوہ شریف کو کئی بار تعمیر کیا گیا تھا اور کئی بار توڑا گیا تھا بو لوگ کعوہ شریف کو کبھی چھوٹا کر دیا کرتے تھے تو کبھی بڑا کر دیا کرتے تھے یہاں تک کی ایک مرتبہ کعوہ شریف کی تعمیر لکڑی کے تختوں سے بھی کی گئی تھی اور ایک بار تو ان لکڑی کے تختوں میں آگ بھی لگ گئی تھی جس کی وجہ سے کعوہ شریف کی دیواریں بہت سیدھا ہو گئی تھی پیارے دوستو آج کی ویڈیو بہتی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم کعوہ شریف کی تعمیر کا مکمل واقعہ پیش کریں گے بس آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کی نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں زمین پر تشریف لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا اے خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیب تقبیر سنتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت کا دیکھتا ہوں کہ جیسے کی آسمان میں بیت المامور دیکھا کرتا تھا کہ جس کے اردگرد ملائکہ تواف کیا کرتے تھے فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا جاؤ اس جگہ جہاں ہم نشان بتاتے ہیں وہاں کعوہ بنا کر اس کے اردگرد تواف بھی کر لو اور اس کی طرف نمازیں بھی ادا کرو اللہ کے مقدش فرست زبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی رہوری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں اس جگہ لائے جہاں سے زمین کی پیدائش ہوئی تھی یعنی کعوہ شریف کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین کی پیدائش ہوئی تھی اس جگہ سے ہی پہلے پانی پر جھاگ پھر جھاگ سے زمین کی ابتدہ ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام نے بہاں اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا کوہ لبنان کوہ تور زودی پہاڑ ہیرہ اور تور سینہ سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر طرف سے دیوار اٹھا دی گئی اس نشان کی طرف مو کر کے حضرت آدم علیہ السلام نمازیں پڑھا کرتے تھے اور اس کا تابعہ بھی کیا کرتے تھے واز روایات میں آتا ہے کہ ویت المامور کو اس بنیاد پر رکھ لیا گیا تھا لیکن پھر طوفان نمے ویت المامور کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اس لیے پھر کعوہ شریف کی وہ جگہیں اونچے ٹیلے کی طرح واقعی رہ گئی تھی لوگ یہاں آتے رہے اور برکت کی دعائیں مانگتے رہے اسی طرح وقت بزرا اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن وہ بھی آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ حضرت اسمائیل کو ساتھ لے کر کعوہ شریف کی تعمیر کرو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعوہ شریف کی حد کو بازے کر دیا اس وقت وہ جگہ ایک ٹیلے کی مانین تھی حضرت ابراہیم نے حضرت اسمائیل کے ساتھ اس جگہ کی خدائی کی تو کعوہ شریف کی بنیاد نظر آئی حضرت ابراہیم نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی کعوہ شریف کی تعمیر فرمائی حضرت ابراہیم کعوہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے اور حضرت اسمائیل اپنے باگ کو گارہ پتھر وغیرہ دیا کرتے تھے سبحان اللہ ایسی شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا کہ اللہ کا نبی ہی میمار ہے اور اللہ کا نبی ہی مددگار ہے اس وقت کعوہ شریف بلکل چوکور تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی دروازے دو بنائے گئے تھے جو جمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے کیبار اور جنجیر وغیرہ نہیں تھی بعد میں توبہ ہمیری کے جوانے میں کیبار جنجیر وغیرہ لگا دیے گئے تھے مقام ابراہیم اور حضر اسبد یہ دونوں زننتی یاکوت ہیں پہلے یہ بہت ہی نورانی ہوا کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نور مہب کر دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو مشرق اور مغرب کو چمکاتے رہتے یعنی ان کی روشنی مصرق سے مغرب تک فیل جاتی مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر خڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام قاوہ شریف کی تعمیر کیا کرتے تھے جس قدر عمارت بلند ہوتی جا رہی تھی یہ پتھر بھی اتنا ہی اونچہ ہوتا جاتا تھا جب آپ نیچے آنا چاہتے تو یہ پتھر نیچے ہو جاتا تھا عام مستریوں کی طرح آپ علیہ السلام کو فٹے باندھنے کی جرورت پیش نہیں آتی تھی یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے سے نرم ہو جاتا تھا تاکہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک کو تقلیف نہ پہنچے اس لیے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے تھے قاوہ شریف کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو وہ تمہارے پاس حضیر ہوں گے پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر جو کی ہر دور کی رہ سے آتی ہے پھر اسی پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اور کہا اے اللہ کے بندوں حج کے لیے آؤ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبک کہا جنہیں بھی حج کرنا تھا جس کو جتنی مرتبہ حج کرنا تھا ان لوگوں نے اتنی مرتبہ ہی لبک کہہ دیا ماں کے رحموں میں اور آواز کی پشتوں میں سے تا قیامت تک آنے والوں نے لبک کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو ویان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا کہ کیا ہم اس کے پیچھے نماز ادا کر لیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے انتجار میں خاموشی اختیار کر لی لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا ارشاد ہوا اور حکم دیا کی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی تھی تواف کعبہ کے بعد تواف کی دو رقاتیں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی قدمین متحرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائے کی قیامت تک تواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو رقات نماز پڑھو تواف کعبہ کے ساتھ چکر مکمل کرنے کے بعد تواف کی دو رقات مسجد حرم میں پڑھنا بازیب ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد کعبہ شریف کی ززبی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی تھی ایک مرتبہ عمالکہ اور زرحم نے اسے تعمیر کیا اس کے بعد کوسعی بن کلاب نے اس کی تعمیر کی جس میں کعبہ کی چھت مقل کی لکڑی کی بنائی جس پر بلدائی تختوں کے خرمے کی لکڑی ڈالی گئی تھی اس وقت معمول کے مطابق قریش کی ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو سلگایا کرتی تھی ایک بار اچانک اس سے شولہ اٹھا اور کعبہ شریف کی چھت جل گئی جس سے کعبہ شریف کی دیواریں پہلے ہی کی طرح بوسیدہ ہو گئی تھی اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ شریف کی مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے ولید بن مگیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور پھر یہ تیہ ہوا کہ کعبہ شریف کی تعمیر میں خلال مال ہی خرچ ہوگا اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ تر سود سے حاصل کردہ مال ہی ہوا کرتا تھا اس لیے خلال مال کم مقدار میں جمع ہوا اس لیے قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر کعبہ شریف کی تعمیر میں چند فرق کر دیئے تھے جیسے نمبر ایک کعبہ شریف کی کچھ جمین باہر نکال دی گئی یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا گیا کعبہ شریف سے نکالی ہوئی زمین کو ختیم کہا جاتا ہے اسی میں میزابی رحمت یعنی پرنالہ گرتا ہے چھوٹی چھوٹی دیواروں سے آج بھی اسے الگ نمائع کیا ہوا ہے تواف اس کے باہر ہی کیا جاتا ہے نمبر دو کوریش نے کعبہ شریف کے دو درواجوں کے بجائے ایک ہی درواجہ کر دیا وہ بھی بلند تاکہ جسے چاہے اندر جانے دے اور جسے چاہے اندر نہ جانے دیں اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے بادشاہوں کے لیے درواجہ کھلتا ہے چاہے وہ کتنے ہی بدگار کیوں نہ ہوں نمبر تین خانہ کعبہ کے اندر لگڑی کے ستونوں کی دو صفحے بنائی گئیں اور ہر صفحے میں تین ستون بنائے گئے تھے نمبر چار کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے دگنی کر دی گئی پہلے بلندی نوحہ تھی پھر انہوں نے اٹھارے کر دی تھی نمبر پانچ خانہ کعبہ کے اندر رقدن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا تھا جس سے چھت پر چڑھا جا سکے حضرت عائشہ شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے متصل یعنی حتیم بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایاں کی قریش نے ان میں کمی کر دی تھی لوگ اگر نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے ززباد بھڑکنے کا اندیسہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر ہی کعبہ شریف کو دوبارہ تعمیر کر دیتا اسی روایات کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ شریف کو مخادم کر کے دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا حتیم کو بھی کعبہ شریف میں داخل کیا گیا درباجے بھی دو بنائے گئے جو جمین کے متصل تھے خوشبودار مٹی کو چونے میں ملا کر لگایا گیا درباجوں پر اندر بہار امبر لگا کر خوشبودار کیا گیا نہایت قیمتی ریشمی گلاف چڑھایا گیا خیال رہے کی سب سے پہلے کعبہ شریف کو گلاف چڑھانے والے کا نام اسد ہے جو شاہ یمن تھا اور توبہ کے لقب سے مشہور تھا مدینہ طیوہ کی شہری بنیاد رکھنے والا بھی یہی شخص تھا عبداللہ بن زبیر کی کعبہ کی تعمیر ستائیس رجب چونسٹھ ہزری کو مکمل ہوئی تھی پھر دس سال کے بعد حزاج بن یوسف جو عبدالمالک بن مربان کا نائب تھا اس نے چوہتر ہزری میں امارت کو مہادم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے پہلے قریش نے بنایا تھا پھر حارون رشید نے چاہا کہ خانہ کعبہ کو اسی طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا تھا جو دراصل بحی ابراہیمی تعمیر بھی تھی لیکن اس وقت کے اہل علم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا وہ پھر خانہ کعبہ کو تبدیل کرنا چاہے گا اس طرح کعبہ شریف کو گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا دوستو اس کے بعد خانہ کعبہ کی مرمت تو ہوتی رہی لیکن مکمل طور پر پوری امارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا سن ایک ہزار چالیس حجدی میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ کسطن دنیا نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی امارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے سوائے رکن حضر عصبت کے یعنی وہ کونہ جس میں حضر عصبت نصب ہے اسے چھوڑ کر تمام امارت مخدم کر کے نئی تعمیر کرائی لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرج پر جو حضاز بن یوسف نے بنائی تھی اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری کرائی تھی نہایت نفیس رشنی شیعہ پردہ تمام خانے کعبہ پر ڈالا گیا تھا جس پر کلمہ تیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا اور سنہر حاشیہ پر سلطان کا نام لکھا ہوا تھا دوستو موزودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا ہی بنائی ہوا ہے یعنی مکمل امارت کو مخدم کر کے اس کے بعد ابھی تک نئے سیرے سے تعمیر نہیں کیا گیا گلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھومدھام سے آتا تھا ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر آیا گلاف بدلنے کا پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا گلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا تھا اور لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیا کرتے تھے لیکن اب خانہ کعبہ کا گلاف سعودی میں ہی بنتا ہے اس پر شاہ شہود کا نام ہوتا ہے پیارے دوستو خانہ کعبہ کے متعلق یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں